دکھاتے ہیں تو رمضان کے علاوہ دنوں میں صلاة و تسبیح بھی تنہا اکیلہ اکیلے ہی پڑھنا چاہیے مگر اب اس میں بھی جماعت کا ایک نظم بنا لیتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے بناتے ہیں کہ لوگ نہیں کر پائیں گے تو نہ کرنے کے مقابلے میں کچھ تو کر لیں لیکن بہتر طریقہ انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر ادا کرنا ہے نفیل عبادات جتنے بھی ہیں رمضان میں نفیل نمازیں با جماعت پڑھنے کی فضیلت رمضان کے علاوہ کسی بھی دن کسی بھی رات میں نوافل کی جماعت مسنون نہیں بلکہ مکروح ہے مگر چونکہ لوگوں میں دلچسپی نہیں رہتی لوگ بلکل ہی نہیں پڑھتے یہ سوچ کر جماعت کا احتمام کرتے ہیں تو کچھ نہ ہونے کے مقابلے میں کس تو سہی کی قیفیت ہے مگر میرہ تو مشورہ یہ ہے کہ اب اپنے طور پر گھروں میں پڑھ لے مسجد میں فرض نمازیں ادا کرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے گھروں کو خبرستان مت بناو کیونکہ خبرستان تو سنتہ ہوتا ہے نہ ذکر ہوتا ہے نہ فکر ہوتا ہے کچھ نہیں کہا نہیں تو اپنے گھروں کو خبرستان مت بناو گھروں میں بھی نمازیں پڑھ لیا کرو فرض کے بعد جو نوافل ہے سنتیں ہیں وہ سب گھروں میں پڑھ لیا کرو تاکہ گھر میں بھی اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا رہے عورتیں گھر میں عورتیں تو نماز پڑھتی ہی ہوں گی اس کے علاوہ مرد حضرات کی طرف سے بھی سنت اور نوافل کے احتمام اپنے گھروں میں ہو گھر میں قرآن کی تلاوت ہو ذکر و اذکار ہو تو گھر میں رحمتیں آتی ہیں گھر بھرکتوں کا مقام بن جاتا ہے اس کے بعد آج کل کیا ہے ٹی وی چل رہے ہوتے ہیں گھر کے بڑے آہاڑ میں جب دیکھو وہ شیطانی تماشا اب جو رحمت آنا ہوتا ہے وہ بھی چلے آتا ہے اب بھلاوں وہ گھر جو ہے پورا بھلاوں کا مرکز بن جاتا ہے اب مصیبت میں گھر کے اب دعا کرو مصاب کچھ تو بھی بتاؤ گھر میں پریشانی ہے ریک گھر میں پریشانی تو ہوت خرید کے لاکر رکھا ہے تو پریشانی کا رضیلیہ تو تو خود رکھا ہوا ہے عورتیں دعائیں کراتا ہے تو حد تل ضرورت اب چونکہ آج کل ترقی کا دعو ہے نیوز وغیرہ بہت سی چیزیں جو دیکھنے کی ہوتی ہیں ہوں اس کی مخالفت نہیں کرتے ہوں لیکن برائیوں سے بچنا تو لازمی فقط اسی کا نہیں ہو جانا وہی ایک چیز جو ہے فقط وہی چل رہا تو اب بچے پڑھنا چھوڑ کے اس کے پیچھے اور تمام اوقات اسی کے پیچھے برباد تو ذہن غراب دل غراب اور یہ تصویروں کا بے حیائی کے مناظر تو بے حیائی کے تو مناظر سے تو ہمیشہ ہی بچنا چاہیے تو بہرحال گھروں میں نوافل کا احتمام ہم کو گھروں میں کرنا چاہیے تحجد کی نماز گھر میں پڑھیں دیگر سنتیں گھروں میں پڑھیں نوافل گھر میں پڑھیں جب بھی موقع ہو مسجد میں فرض با جماعت فرض مسجد میں ادا کرے تو یہ اس کا بہترین طریقہ ہوتا ہے ہر نفیل اب چونکہ ہماری طبیعتیں پہلے پہلے والوں کی طرح نہیں اصل میں تو ہونا یہ چاہیے تھا فرض نماز پڑھتے ہی گھر چلے جاتے ماں بقی سنتیں گھر میں پڑھتے اگر ہم ویسا کرنے لگ جائے تو سنت غیبی کر رہتی اس لیے اب معاکدہ سنت معاکدہ جو نماز کے فوراً بات پڑھنے کا ہے وہ گھر میں جا کے نہیں بلکہ مسجد ہی میں پڑھنے کا حکم دیتے ہیں کیونکہ گھر میں کہتے ہیں خیالات بدل جاتے ہیں کاموں میں لگتے ہیں یہ نوافل چھوڑی دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے سنتیں چھوڑنے کی وجہ سے گناہگار بن جاتے ہیں اس لیے رواتی سنت معاکدہ مسجدوں میں پڑھنے کا احتمام کرتے ہیں اس کی وجہ وقت وہی ہے ورنہ یہ سنتیں تو گھر میں پڑھنے کا ہوتا ہے خیر بہرحال آج کی رات خصوصا اللہ کو اس لیے بھی منانا ہے کہ ہمارے سال بھر کا کوٹھا آج فرشتوں کے حوالے ہو رہے ہیں تو اب جو کچھ بھی غم ہو یا دکھ ہو یا بیماری ہو یا مسائب ہو جو آنا ہے یا نہیں آنا ہے وہ سارا آج تیہ ہوتا ہے تو اللہ کو خوب مناؤ توبہ استغفار کرو کیونکہ توبہ ایک ایسی نعمت ہے استغفار اور توبہ ایک ایسی نعمت ہے ہر بلاؤں کو ہر بلاؤں کو اپنے سے دور کرتا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس آپ تابعین میں سب کے تمام تابعین میں سردار ہیں تو ایک شخص آ کر آپ سے عرض کیا کہ گھر میں بڑی بے برکتی ہے فاقع ہے پریشانیاں ہیں تو آپ نے فرمایا تم استغفار کا سرسے کرو استغفر اللہ الازیم استغفار کا مطلب استغفر اللہ الازیم پڑھنا استغفر اللہ الازیم استغفر اللہ الازیم اس کا مطلب کیا ہے عزمت والے اللہ سے میں اپنے گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں اے عظیم اللہ میرے گناہ معاف کر دے مالک میرے گناہ بخش دے مالک ایسا بولنے کے بجائے حدیث شریف کے الفاظ استغفر اللہ الازیم استغفر اللہ الازیم ایسا پڑھتے جانا تو استغفار پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں اس کے بعد وہ آدمی چلا گیا ایک دوسرا آدمی آیا آپ کے پاس آگے ارز کرنے لگے کہ کھیتی باڑی کا نقصان ہو گیا ہے بارشیں نہیں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کھیتی باڑی سب خسارے میں نقصانیں بڑی تکلیف میں گزر ہو رہی ہیں تو آپ نے اس کو بھی یہی فرمایا استغفار کی کسرت کرو پہلے والا تنگی پریشانی کا ذکر کیا اس کو بھی وہی بولے اس کو کھیتی باڑی کے نقصان کا ذکر کیا تو اس کو بھی وہی سنائے انہیں چلے گیا ایک اور ایک تیسرا آدمی آ کے بولا مجھے اولاد نہیں ہو رہے ہیں کیا کرو میں تو آپ نے کہا استغفار کی کسرت کرو استغفراللہ لازیم پڑھا کرو تو ایسے ہی دو چار تیفیتوں والے ہر ایک کو آپ یہ ایک ہی نصابت آتے جانے ایک ادمی یہ نوٹ کر رہا تو سب جانے کے بعد آپ پوچھیں مختلف لوگ مختلف شکایتیں لے کے آپ کے پاس آئے سب کو آپ ایک ہی دواء دیتے ہیں ہر ایک کو ہر بیمار کو ایک ہی دواء تو آپ نے فرمایا قرآن میں حق تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ سے مغفرت مانگو اللہ تم پر بارشیں نازل فرمائے گا تم کو مال اور اولاد سے سرفراز کرے گا تمہارے اوپر سے بنائے مشکلات کو دور کرے گا پوری آیت آپ نے پڑھ کر سنائے تو اس میں یہ تمام مسئیبتوں سے چھٹکارے کا ذریعہ استغفار اللہ نے بیان فرمایا قرآن تو گویا مغفرت مانگنا اللہ سے اور جس کے اعمال نامے میں مغفرت کی مانگ زیادہ ہو استغفار کی کسرت ہو وہ حشر میں بہت زیادہ خوشیوں کا مالک ہو جاتا ہے بڑے درجات کا مالک ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں آپ کے مثال سے کچھ دن پہلے ایک سورہ آخری سورہ کہا جاتا ہے یہ سورتوں نصب سے آخری سورہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا جب اللہ کی مدد آ جائے اور اللہ کی جانب سے آپ کو کامیابی مل جائے تو اے حبیب آپ دیکھیں گے لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے یدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر ہو اے حبیب آپ اللہ کی پاکی بیان کیجئے اور فسبح بحمد ربکا اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کی پاکی بیان کیجئے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ بولنا اللہ کی پاکی بیان کرنا و بحمد اللہ کے حمد کے ساتھ یا الحمد اللہ بولنا یا حمد بیان کرنا ہے تو اللہ کی پاکی بیان کیجئے اس کے حمد کے ساتھ آپ اپنے رب سے مغفرت مانگتے رہیے تو استغفار کا حکم اللہ اپنے حبیب کو دیتے ہیں ایسا حبیب جو گناہوں سے معصوم ہے آپ سے گناہ کا تو تصور بھی نہیں کیونکہ استغفار مغفرت مانگنا اللہ سے بندے کو قریب سے قریب تر کر دیتا ہے بندہ اپنی آجزی اپنی کم طریقہ اظہار کرتا مالک گناہ گار و مالک میں کچھ نہیں کر سکا تجھے راضی نہیں کر پایا مالک حالانکہ سرکار جیسی عبادت کون کر سکتا ہے سرکار جو اللہ کو راضی کیے کون کر سکتا ہے مگر اس کے باوجود آپ کی کم تری توازوں کا یہ عالم دربار الہی میں معفرت مانگتا رہتے ہیں تو ہم تو گناہ گار ہم کو تو کتنا زیادہ معفرت طلب کرنا چاہئے تو حضور صلی اللہ صلی اللہ سے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا کہ یا رسول اللہ اس رات میں ہم کیا پڑے اللہ کے دربار تو آپ نے یہ فرما اللہ انکہ عفون تحب العفو فعف عنی اسے پڑھا کرو سب قدر کے لئے آپ نے یہی بتلایا اے اللہ تو اپنے آپ کو معفی کا لائق بتا کر اللہ کے دربار میں آجزی اور اپنے پسماندگی کا اظہار کرنا ٹوٹنا بہرحال اللہ کے دربار تو ٹوٹ کر گرنا تو یہ قیفیت اللہ کے پاس بندے کے مقام کو درجات کو بلند کرتا ہے اللہ کی خسن دی کا یہ ذریعہ ہے تو جتنے گھر میں کسی کو تکلیف ہے مسائل ہے علجن ہے وہ سب کا علاج ہے استغفار کی قصرت اگر کسی کو کوئی مسائل ہے تو استغفار ہی زیادہ کرنا چاہیے تو یہ سب تکلیفیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے دور فرما دیتا ہے تو آج کی شب بڑا متبرک ہے اور اپنے مرہومین کے لئے بھی عیسی لے ثواب ثواب پہنچانا حضور صلی اللہ صلی اللہ کے سامنے ایک صحابی حرض کیا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو چکا ہے میں اپنے ماں کے لئے ان کو نعمت پہنچانے کا کیا کام کر سکتا ہوں تو آپ نے اور صحابی رسول کو حکم فرمائے تم قوان کھوٹ کر اپنے ماں کے لئے وقت کر دو چونکہ مدینہ میں لوگوں کو پیٹھے پانی کی پینے کے پانی کی شدت سے ضرورت ہے تو سب کے لئے سب لوگ اس کا پانی استعمال کرتے لئے اور اس پر یہ لکھ لگایا گیا کہ یہ فلاں کے ماں کے لئے تو سرکار جہاں صلی اللہ صلی اللہ سلم خود حکم فرماتے ہیں تو یہ پانی لوگ جتنے استعمال کریں گے اس کا جو ثواب تم کو ملے گا تم کو آنکھ ہو دے تم یہ نیت کر لو کہ میری ماں کے لئے تو ماں کے حدیث شریف سے یہ ثابت ہے اپنے مرہومین کو ثواب پہنچانے والے اعمال کا کرنا اور ثواب ان کو پہنچنا بھی ثابت کسیر روایتیں اس مسئلے میں اور سارے اہل سنت والجماعت کے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ زندہ حضرات جو نیکیاں کرے نوافل میں سے فرائض تو ہر ایک کو اپنا کرنا پڑتا ہے فرائض کسی اور کے جانب سے نہیں بلکہ اگر کسی کے نماز چھوڑ گئی ہے تو اس کو وہ نمازیں اگر وہ وسیعت کیے ہیں تو اس کے اولاد وغیرہ پڑھتے ہیں تو ممکن ہو قبول ہو جائے تو اس کے لئے حج وغیرہ کے تعلقے سے خصوص حکم دیا گیا ہے یعنی مرہوم کے طرف سے حج کرنا تو اس کے بدل ہو جاتا ہے تو حج وہ کرتا تو اس کو جو ثواب ملتا دوسرا حج کرنے سے اس کو ثواب مل رہا تو گویا یہ ثواب انہیں پہنچ رہا ہے مرہوم تو اس طرح تو آج کی رات اپنے مرہوم ان کے لئے آپ ایسا سور حسین کی تلاوت کرے آسان جو نفصہ ہے کچھ خیر خیرات اگر آپ کر سکتے ہیں کسی ضرورت مند آپ کے نظر میں تو اس کی ضرورت اس کی تکلیف دور کرنے کے لئے اس کی مدد کرو یہ نیت کرو کہ اللہ اس کا جو ثواب تو مجھے دیتا ہے میرے مرہوم باپ کو یا ماں کو یہ ثواب دے دکتے تو وہ برابر انہیں ملتا ہے تو خیر خیرات کر کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر کے جن کو مال کی سہولتیں ہیں اور ان کی نظر میں ضرورت مند ہیں مدد کرنے کے قابل تو اس طرح ان کی مدد کر کے ثواب پہنچ جاؤ ایک طریقہ وہ ہوتا ہے دوسرا طریقہ اب جیسے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا اس کا جو ثواب ملے وہ ثواب اپنے مرہومین کے لئے نیت کرنا مدرس تعمیر کرنا خان کا تعمیر کرنا اس طرح اپنے لئے ثواب جاریہ ہمیشہ ہمارے مرنے کے بعد بھی وہ ثواب ملنے کا انتظام کرنا جس کو آخرت پر یقین ہے دنیا میں کچھ اللہ نے کمانے کا موقع دیا ہے تو پورا اپنا سرمایہ دنیا میں ہی لگا دیں گے تو ہم تو پہنچیں گے خبر میں اور یہ چیزیں دوسروں کے حوالے ہو جائیں ہمارے کے ملنے والا ہیں تو اقل مند آدمی وہ ہے جو اپنی کمائی کا ایک بہترین حصہ ایسی چیزیں بنانے میں لگا دیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملتے رہنے کا باعث بن جائے جیسا مدرسہ ہے مسجد ہے خانقہ ہے ایسی چیزیں بنا دیئے تو یا گواں ہیں پل بنا دیا اپنے گواں بنا دیا کا ایک طریقہ ہے دوسرا طریقہ خود اپنی اولاد اپنے مرہومین کے لئے جو دعا کرے حضور فرماتے ہیں اَوْ وَلَدِ صَالِحِن يَدْعُو لَهُ وہ صالح اولاد جو اپنے ماباپ کے لئے دعا کرتے رہیں تو وہ برابر ان کو پہنچتا ہے اور ایک اللہ والے وہ اپنے خواب میں خبرستان مرہومین کو دیکھتے ہیں تو مرہومین اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں سب میں تقسیم ہو رہی تو لوگ خبرستان میں سے اٹھ اٹھ کے آکے وہ حاصل کرتے جانے لیتے جانے لیتے جانے ایک صاحب ہے خبرستان میں مرہومین میں انہیں یہ لوگوں کی طرح لیتے نہیں بیٹھا ہوا ہے بلکہ مطمئن ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے تو یہ بزرگ اپنے خواب میں خواب ہی میں ان کے پاس جا کے سب لوگ تو حاصل کر رہے ہیں آپ کیوں نہیں حاصل کر لیتے تو انہوں نے کہا یہ لوگ جو حاصل کر رہے ہیں یہ سارے مومنین ایمان والے کچھ نہ کچھ عبادات کر کے یا کچھ نہ کچھ پڑھ کے مرہومین کے لئے جو سواب بھیجتے ہیں تو وہ تصریم ہو رہا سب لوگ لے رہے ہیں میں اس لیے نہیں لے رہا ہوں مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میرا بیٹا برابر مجھے سواب بھیجتا جا رہا ہے تو آپ کا بیٹا کون ہے تو فلا جگہ حریص کا دکان چلاتا ہے اور وہ میرے لئے عصال سواب بھی کرتا ہے تو یہ بزرگ نین سے اٹھنے کے بعد گاؤں میں جا کے وہ علاقے میں دیکھ دیکھ حریص کی دکان پہ حریص بیچ رہا اور کچھ نہ کچھ پڑھ بھی رہا ہے تو پوچھے کہ تم والد کی روح کو پہنچ تو وہ خواب میں جو دیکھے تو واقعہ آپ نے دیکھ کر بڑا بڑا خوش ہوا پھر کچھ دن کے بعد ایسے ہی خواب پڑھا تو وہ خبرستان میں لینے والوں میں خود اس کے بات بھی لے رہے ہیں سب سے جو تصیم ہو رہا وہ نبی خدا آگے بڑھ کے لے رہا تو انہوں نے پوچھا کہ اسو تو تم بیٹھے رہے تھے خاموش اب صبح کے ساتھ تم بھی رہے ہو تو وہ بیجنے والا ختم ہو گیا اب انہیں بیج نہیں رہا اب میں کیا کر تو جا کے معلوم کیے تو اس کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تو معلوم ہوا کہ اپنے مرہ میں یہ بزرگان دین کا واقعات کتابوں میں ہے یہ ہمارے لئے درس عبرت ہے تو مطلب یہ ہے کہ اولاد جو اپنے باپ کے لئے نفیل نمازیں پڑھ کر یا عمرہ کر کر یا نفیل حج کر کر یا قرآن شریف کی تلاوت کر یا درود شریف پڑھ کے یہ نیت کر لے کہ اللہ اس کا ثواب میرے باپ کو یا میری ماں کو پہنچا دے برابر انہیں ملتا ہے اور اسی طرح ہم آسانی کے طور پر آج کی رات خصوصا پڑھنے میں زیادہ ثواب والے جیسے کہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا پھر سورہ یاسین کی تلاوت کر لینا اور اگر ہو سکے آیت الگرسی پڑھو آمن الرسول کی تلاوت کرو پھر سورہ اخلاص تین مرتبہ یا سات مرتبہ یا گیارہ مرتبہ جتنا آپ سے ممکن پڑھو پھر دروش شریف کم سے کم گیارہ مرتبہ پڑھتی یہ سب کر کے اللہ سے معرزہ کرو کہ اللہ یہ جو کچھ بھی مجھے تو پڑھنے کی سعادت دی مالک اس کا ثواب میرے باپ کو یا پھر میری ماں کو جو بھی مرہوم ہیں ان کے روح کو پہنچا دے تو یہ نعمت برابر انہیں ملتی اور وہ بے انتہا خوش ہوتے اور جب آپ اپنے مرہوم ان کے لئے ایسا کرتے رہتے مسلسل تو اللہ تعالی آپ کی اولاد کو بھی آپ کے لئے ایسے ہی کرنے کی توفیق دے گا کہ آپ کے بعد آپ کے اولاد بھی آپ کے لئے ایسا ہی کریں ہم خود نالائق رہے تو ہماری اولاد ہم سے بڑھ نالائق نکل سمجھے نہیں تو اس لئے یہ آج کے ہے تو جمعہ کے روز جا کر زیارت کرنا اپنے مرہومین کا یہ طبیعت میں اس کی عادت دالنا چاہیے اب ہم مسلمان اپنے مرہومین کے پاس نہ جانے کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے لوگ خبرستانوں کو خیر لے رہے خفضہ کر لے پلاتنگ کر لے کے بیچ رہے یا پھر پٹی دال دینا تو یہ کیوں ہو رہا ایسا اس لیے کہ ہم اپنے مرہومین جا رہے نہیں کوئی اس کو بتا یہ سب ہونے کے بعد اگر مسلمان جاتے رہتے تو ایسا ہو سکتا تھا تو یہ ہماری کوتہ ہی کا نتیجہ ہے ٹھیک ہے ہم جو کریں گے بھریں گے بھی ہوئی جب ہم اپنے بزرگوں کو بھول گئے تو ہمارے کو یاد کرنے بھی کوئی نہیں رہے گا نہیں سمجھے ایک گاؤں میں گاؤں کا قصہ بیان کیا جاتا ایک چودری گاؤں کا چودری ہر گاؤں والا گھر والا اس کے گھر میں کچھ بھی تخریب ہوتا تو چودری کو پہلے دعوت دیتے تو چودری کا ملازم آکے صبح صبح آکے اس کے گھر کے سامنے جو شامیانہ ڈالے وی رہتے شادی بھی یا وغیرہ کیلئے اس کے ٹھیک سنٹر میں ایک لکڑی گاڑ کے وہ چودری کا شملہ اس کو لگا دیتے چودری آتے کرتے کچھ بھی اب اس کا مطلب یہ کہ چودری آگیا تو ہر گھر میں جب بھی کوئی تخریب ہوتا دعوت دی جاتی تو یہ طریقہ وہ ڈنڈا اور شملہ بھیج دیتے اس کا مطلب ہے کہ آگیا اب چودری کے گھر میں اس کے بیٹے کی شادی مخرر ہوگی پورے لاؤں والوں کو دعوت دیا تو ابھی لوگ آنے کا بھی وقت نہیں ہو صبح سے لوگ لین سے آ رہے ہیں چودری اپنے محل کے اوپس دیکھ کہ روا کیا خوش لوگ ابھی سے آنا شروع ہو گئے ٹھیک ہے برحال اس کے بعد جب اصل موقع آیا تو شامیہ آنے میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے ہر آدمی اپنا ڈنڈا گاڑ کے شاملہ لگا کے تلے گیا ہے تو آسل شادی کا جب موقع آیا دولہ آنے کا جب ٹیم ہوا تو یہ لگڑی شاملوں کی محفل ہے آدمی نہیں ایک بھی تو اس سے سبق کیا ہے جیسا کرتے ہیں ویسا بھر نہ پڑتا ہے اب چودری کا دماغ صحیح جو ٹھکانے پہ آگیا ہم جیسا کریں بھی اسی نوبت آگی تو اسی طرح ہم اپنے مدرگوں کے لئے جو کریں گے ظاہر ہے ہمارے بات والے ہمارے لئے بھی وہی حساب کرنے والے کوئی ہمارے پاس بلٹ کے نہیں دیکھے گا کیونکہ آپ اپنے مدرگوں کو بھول گئے ہاتھ دور ہیں نہیں جا سکتے وہ مجبوری ہے تو اب یہ بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر اس سباب کرو کیا کر مجبوری ہے اور حدیث حریف میں آتا ہے حضور صلی اللہ صلی اللہ ہر نماز کے بعد جو بیٹا اپنے باپ کے لئے دعا کر رب برحم ہما اپنے بچپن میں مدبر رحم کیے تھے تو یہ جو دعا پرے گا ہر نماز کے بعد اپنے ماباب کے لئے جو بندہ یہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نام عمال میں اپنے ماباب کے ساتھ نیکی کرنے والے کے طور پر اسے لکھا جائے گا مطلب ہے کہ ماباب کا احسان فراموش نہیں رہ گا بلکہ ماباب کا احسان چکانے والا شکر گزار نیکی کرنے والے کے طور پر جو ماباب اگر مرحوم ہیں گزر چکے ہیں تو ان کے لئے دعا کرنا زندہ ہے بھی تو دعا کرنا ہے مگر زندہ ہے تو ان کو خوش رکھنا بھی دعا بھی کرنا اپنے اعمال رواب کرو ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو عدب اور احترام سے پیش آؤ تو یہ سب ان کے حقوق ہوتے ہیں تو شب برات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ قبرستان میں جا کر دعا فرمائی تھی اس لئے قبرستان جانا آج کی رات میں بھی خصوصی عمل ہے تو فول وغیرہ چڑھاتے ہیں تو چڑھو اصل میں یہ جو میں نے کہا جو کچھ پڑھنا ہے اور اگر ہو سکے خیر خیرات کرنے کا تو یہ طریقے سے ان کو ثواب پہنچاؤ اور اپنے لئے جتنا ممکن دعائیں کرو آج رات بھر پھر یہ راتیں آنے والی نہیں اب رمضان پندرہ دن کے بعد رمضان شریف آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے اپنے باطن کو پاک کرنے کا سنہرہ موقع ہے رمضان کا استقبال سمجھے اس طرح تو اس طرح رمضان کا ہم استقبال کریں گے پھر ہم کو شبہ برات آگے ملتی ہے یا نہیں ملتا ہے کیونکہ موت کا تو کوئی دھکانہ نہیں رمضان کے بارے میں بھی ہم نہیں سکھ سکتے کوئی بھی شخص اکثر لوگ صحت میں روزے رہ لیتے نماز پڑھتے جو ہی بیمار ہو جاتے روزہ چھوڑ دیتے اور نماز بھی چھوڑ دیتے یہ بہت غلط طریقہ ہے نماز تو کسی قیمت میں جب تک دماغ سلامت ہے نماز فرض کوئی بڑھاکے کی وجہ سے نماز نہیں سوڑ سکتا ہاں پانگل ہو گیا دماغ آٹ ہو گیا فالج کا اٹاک ہو گیا اب سوج بج ختم ہو گئی تو ظاہر ہے وہ معذور ہو گیا اگر دماغ سلامت ہے تو نماز فرض ہے کھڑے رہے کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹ کے پڑھ بیٹ کے نہیں پڑھ سکتے ہیں تو لیٹ کے پڑھ اس کے طریقے ہیں وہ طریقے جاننے وانوں سے سیکھ لینا جب ضرورت ہے سمجھ لینا کیسے طہارت لینا اگر طہارت نہیں لے سکتے ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے وضو نہیں کر سکتے ہیں پانی نہیں نہ سکتے پانی استعمال نہیں کر سکتے تو اس کے لیے کیا حکم ہے سارے حکام اسلام میں موجود ہے اسلام کوئی ظلم نہیں کرتا کسی پر آسان طریقے اسلام نے سکھا ہے حضور کرنا ممکن نہیں تو تحمم کر سکتے ہیں بہرحال نماز تو بہرحال فرض اور بیماری اتنی ہوں کہ روزہ نہیں رہے پاتے تو اب مجبوری میں روزہ توڑنے کی جازت ہے تو جب صحت ہو جائے وہ روزہ خضا کرنا ہے بلا کسی عذر کے اگر کسی نے روزہ چھوڑ دیا تو اس کے بعد اگر اس کو احساس ہو رہے میں خلطی کیا تو وہ عمر بھر بھی روزہ اگر رکھتا رہے تو بھی وہ ایک روزہ کی فضیلت نہیں پاسکے جو رمضان میں ملنا ہے تو اس لئے جتنا اور اگر کسی کے اندر ہمت ہو کچھ تھوڑی بہت تو کمزوری ہے مگر ہمت سے کام لے تو اللہ روحانی طاقت دیتا ہے اور ہم خود دیکھیں انتہا درجے کہ کمزور سے کمزور لوگ بھی بڑی ہمت کے ساتھ روزہ رہتے ہیں اور روزہ خود ایک صحت کی بات ہوتی ہے بیماری کو بھگانے اور صحت کو قریب کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس لئے روزے کا بھی احتمام کرنا چاہئے دم ہی مجبور ہے کوئی بلکل بھی نہیں رکھ پاتا ہے اور ڈاکٹرز بھی منا کر رہا وہ بھی ایسے ڈاکٹرز جو صحیح بولنے والے ہیں کوئی کافر ڈاکٹر یوں ہی بک دیا تو اس کی باتیں نہیں قبول کر لینا ہاں وہ نے کافر صحیح مگر جو بول رہا صحیح لیکن یہ شرط بھر کہ اگر رمضان کے بعد جو ہی صحیح مل جائے وہ جتنے رمضان کے روزے چھوٹے ہیں وہ سب قضا کرنا پڑتا ہے اب بلکل ہی صحیح نہیں ہوتی ہے پورا بوڑھے اتنے کمزور ہوگے کہ صحیح کی کوئی امید نہیں ہے تو جو روزے ایسے مجبوری میں چھوٹ جاتے ہیں ایک فطرہ ایک روزے کے بدل ایک فطرے کے برابر مسکین کو ضرورت منکو فطرہ جیسا دیتے ہیں ویسا ایک روزے کے بدل ایک فطرہ دینا چاہیے وہ آخری صورت ہے ایک دم مجبوری کی وجہ سے کہ صحت کی کوئی امید نہیں اب روزہ رکھنے کا کوئی موقع ہی آنے والا نہیں ایسی صورت میں فدیہ دے سکتے بہرحال مسلمانوں اللہ تعالی نے یہ میں اس لئے اعرض کر رہا ہوں کہ ایک آدمی صحت میں رمضان نماز روزے وغیرہ تو رکھتا رہے اور عین موت کا وقت قریب آگیا تو گناہ گار بن گیا نماز سوڑ دیا گناہ گار ہو گیا روزہ سوڑ دیا گناہ گار ہو گیا تو گناہ گار ہو کے مر جائے کتی بری بات تو چونکہ بیماریاں موت کا عنوان ہوتے ہیں تو بیماریوں میں جتنا زیادہ ممکن ہے عبادات کا احتمام کرنا چاہئے ضعیف عزرات ہو یا کوئی بھی بیمار ہو بیماری ضعیف ہو یا ضعیف نوجوان کو بھی موت کا وجہ بن سکتا ہے نوجوان آدمی بھی اس بیماری میں ممکن ہو کہ اس کی موت آجائے تو یہ بیماری کی وجہ سے نماز سوڑ دیا تو بے نماز ہی ہو کے مارے گا رسول اللہ کے طریقے کو چھوڑ کر نافرمانوں کے طریقے پر موت آجائے اللہ محفوظ رکھے اللہ ہم سب کی حفاظت کرے تو ایسی کی عبیت میں ہم کوئی نہیں پہنچ رہا ہے تو اکثر لوگ نوجوان بھی بخار کیا بخار ہے وڑھ کر سو جاتے ہوگا فجر کی نماز غیب سب نماز غیب کیا بخار بخار میں نماز چھوڑتا ہے ایسے میں تو اللہ کی زیادہ عبادت کرنا چاہیے ہاں پانی نہیں ہے تھنڈا پانی ہاتھ نہیں لگا سکتا پانی گرم کر لے گرم کر کے وضو کر اگر وہ بھی مجثر نہیں ہے تو اسلام میں طریقے ہیں مگر تو نافرمان کیوں بنتا اللہ کا اللہ سے دور کیوں ہو جاتا ہے اور اپنی آخری ساحتوں میں برباد کے مرنا تو انتہائی بدبختی کی بات ہے تو اس لیے ایسی سب قیفیت ہوں کہ ہم مسلمان ان کو بچے رہنا چاہیں اس میں حفاظت بالخصوص ضعیف حضرات کیونکہ ضعیفی موت کے قریب قریب کا اب کوئی ضعیف ہوتے یہ سمجھ جاتا کہ بہت ہمارا چل سلا ہو تو زیادہ احتمام کرنا چاہئے اللہ کو منانے میں عبادات میں چوری نہیں کرنا سستی نہیں کرنا اب یہ وقت ہے جتنا کرو کر لینا اچھے وقت تو نہیں کر سکے اب جو مخت مرا کم سکم اسی کو غنیمت جان کر توبہ استغفار میں کسرت کرنا فرائض کا بہرحال احتمام کرنا تاکہ ہماری موت اچھی حالت میں آ جائے تو بہرحال اب آج کی رات اللہ نے ہمیں دی ہے اللہ کو منانے کے لئے کونے بارہ ہونے جا رہے ہیں اب ماں بقی ہم کو خالی بولتے وقت رات تو تو پوری ختم کر لے سکتے بولتے بولتے ویسے بھی اگر ہم اللہ کے دین کی باتیں سنتے ہوئے تو یہ عبادت میں ہی بزرتا ہے ایک ایک ساتھ جو مسجد میں آپ ہیں مسجد میں جب کبھی آپ کو زیادہ بیٹنے کا موقع ملے مسجد میں داخل ہوتے ہی ایک نیت کر لینا یعنی اردو میں اگر نیت کرتے ہیں تو جب تک میں اس مسجد میں ہوں میں نے اعتقاف کی نیت کر لی تو ہر لمحے کی آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا مسجد میں آپ جب تک بھی رہے لیکن خصوصاً یہ یاد رکھنا جائے مسجد میں جب تک بھی رہے دنیا کی کوئی بات نہیں کر کوئی کاروبار لین دین کی گفتگو نہیں کر اللہ کی یاد میں رہنا یا دین کی بات کہہ سکتے ہیں کچھ یاد کرنا کچھ پوچھ سیکھ نہ ہو یہ سب کر سکتے ہیں دنیا کی بات ہرگز نہیں کرنا جو شخص مسجد میں دنیا کی بات کرتا ہے موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب ہونا مشکوک ہو جاتا ہے تو بہت بدترین حالت ہے اس کے موں سے کلمہ نہیں نکلے گا جو مسجد میں دنیا کی بات یں کرتے ہیں اللہ کو غزم میں چھوں کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں دربار الہی میں بندہ حاضر ہوتا یہاں بھی وہی دنیا کے خرافات اگر شروع کر تو مسجد کا احتمام کیا رہے گئے تو اس لئے اس کا خیال رکھنا چاہئے تو اب مسجد میں آپ ہیں آپ اعتقاب کی نیت کیا ہے تو آپ کا ہر لمحہ عبادت میں جاتا ہے پھر علم کی مجلس میں بیٹھنا خود عبادت ہے خود ذکر ہے تو یہ بھی ثواب ہے مگر چونکہ آج کی رات ہم کس کے علاوہ بھی کچھ عبادت یں کرنا ہے جس صلاح تو تشبیح پڑھنی ہے اب رستان میں جانا ہے اور پھر کل جو روزہ رہنا چاہے حضور صلی اللہ صلی اللہ نے فرماتے ہے کہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرو رات کو جاگ کر قیام کرو نمازیں پڑھو اور دن میں روزہ رکھو تو دو چار سال پچھلے دو سال آگے کے دو سال چار سال کے روزوں کا سواب اللہ اس کو دیتا ہے اگر کل ایک روز اگر آپ روزہ رہیں تو آپ روزہ رہنے والوں کے لیے جا کے سہری کرنا وغیرہ یہ بھی حتمام رہتا ہے تو بہرحال اب جتنے بھی وقت ہمارے لیے ہیں اس کو غنیمت جان لینا چاہیے بیکاری میں کوئی وقت نہ گزرے سب کام میں لگا دے تھوڑی سی دو چار گھنٹے رہ گئے ہیں اور خصوصا نیاد رکھنا بعض لوگ کہا کرتے سب جاگتے 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 آخر میں فجر سے پہلے پہلے لیٹ کے آنگ بنگر دیتے گھو رات برخواس اب اڑتے انہوں بارہ بجے فجر کی نماز غیب یاد رکھو پوری رات کی عبادت برباد ہوگی اگر فجر کی نماز خضا کر دیں یہ رات کے پورے کاموں کا ثواب سے محرومی ہو جائے کیونکہ نماز فرض ہے فرض چھوڑ کر آپ نفیل نفیل کی وجہ سے فرض چھوڑ دیئے تو ایسی غلطی کبھی نہیں کرنا تو کبھی بھی آخری وقت میں سونے کی کوشش نہیں کرنا کیونکہ شیطان بڑا مردود ہے انہیں ایسے وقت ایسی تھکی دیتا کہ آپ کو اٹھنے ہی نہیں دیتے تو ایسے وقت میں آخری وقت میں کبھی سونا نہیں اب بہرحال فجر کی نماز پڑھ کر ہی سونا ہے سمجھ رہے نا فجر کی نماز باج مہاد پڑھو اور اللہ اللہ کر سوتے ہیں سو جاؤ ویسے گورنمنٹ بھی چھٹی دی مطلب ہے کہ یہ جاگنے والوں کے لئے حکومت بھی چھٹی دی ہے تو بہرحال دوستو اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا ہے تو یہ چیزیں سمجھنے کے لئے اللہ نے ہم سب کو بٹھایا سمجھا ہے اللہ کا احسان ہے اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو اپنے کرم سے ہم کو جو کچھ بھی کہنے کی توفیق دی جو کچھ بھی سننے کی توفیق دی ہر دو کو اخلاص کے ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق اطاف ہم یا رب العالمین آج کی رات تو اپنے حبیب کو خوش کرتا تیری عطاہوں کے صدقے میں ہم تمام کی مغفرت کر رہے مالک ہمارے بیوی بچے ہمارے ماباپ جو مرہومین ہیں ہمارے متعلقین جو مرہومین ہیں اللہ ان سب کی مغفرت کر دیں مالک جو اہل سلسلہ میں مرہومین ہیں مالک ان کی مغفرت فرما دیں مالک یا پریشان حال ان سب کو آسود حال کر دیں مالک جو بیمار ہیں مالک ان شفا عاجل کاملا مستمر رہ عطا فرما دیں مالک اہل اللہ جو خرضوں میں ڈھوبے ہوئے ان کے خرضوں کو عطا کر دیں مالک ہماری بہنیں بیٹیاں جو گھروں میں بالغ ہے مالک ان کے عزت اور عصمتوں کا تو محافظ رہے خوجہ مالک اے اللہ بہترین سے بہتر سے بہتر ان کے رشتے عطا فرما ان کے شادیوں کا انتظام کر دیں مالک تو ہم سب فر رحم فرما کر اے اللہ جو بھی تو ہماری عمریں رکھی ہے تو جانتا ہے ما بقی جو کچھ بھی ہماری عمر ہے رضا میں اپنے حبیب کی رضا میں گزار دیں مالک ہر قسم کی ذلتوں سے رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرما جب بھی تو موت دے گا مالک ایمان کامل کے ساتھ اے اللہ توبت النصوح کے ساتھ اس حال میں کہ ہم تُس سے راضی رہے اور تو ہم سے راضی رہے کلمہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ زبان پر رہے اور ہماری آخری سانسے ہو جائے مالک اے اللہ ترحم فرما کرم فرما قبر کے مشکلوں سے ہم سب کو بچا لے مالک حشر کے دغدغوں سے ہمیں بچا لے مالک میدان حشر میں مالک ترے حبیب کے ساتھ حبیب کے سائے میں جمع ہونے والوں محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کچھ حامل کر دے مالک اے اللہ ہم تیرے دربار میں تیرے حبیب کے صدقے میں بھیق مانتے مالک تو لاج رکھ لے مولا تو ہم سب کی لاج رکھ لے مالک واسطہ محمد فرمادے وصل اللہ علیہ خیر خلقه سیدنا محمد وآلہ وصحبه اجمعین والحمد للہ